جزاک اللہ ماشاءاللہ تسکین دی قرار پیمبر ہے فاطمہ تسکین دی قرار پیمبر ہے فاطمہ کوثر ہے آل منبع کوثر ہے فاطمہ بلا تاخیر ہم ملتمس ہیں اپنی اگلی مہمان گرامی سے چونکہ پروفیسر صاحبہ اقبال شناس ہیں لہٰذا ان کو سننے کا لطف بھی الگ ہے محترمہ نورید فاطمہ صاحبہ جو لاہور کالیج یونیورسٹی میں شعبہ اردو اقبالیات سے وابستہ ہیں اسلامی سکولر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن تھیرپسٹ اور سپریچل ہیرر بھی ہیں اور ایک نامور انکر اور ریڈیو برادکاوسٹر بھی ہیں محترمہ نورید فاطمہ صاحبہ بارگاہ فاطمہ تزہرہ میں بلند تر سلوات محترمہ نورید فاطمہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب انکم الرجس اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبش الكریم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اجمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الكرامی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی واجب الاحترام عزت معاب بانی و سرپرست جامعہ اروت الوسکا و جامعہ ام الكتاب محترم جناب آغا سید جواد نقوی صاحب ان کی دختر نیک اختر قوم کی قابل فخر بیٹی پرنسپل ام الكتاب محترمہ سیدہ طیبہ نقوی صاحبہ سٹیج پر تشریف فرما قوم کی قابل فخر بیٹیاں موزز کولرز انتہائی لائک دادو تحسین معلمات جامعہ ام الكتاب اور میری ہر دل عزیز بیٹیاں تمام دختران اسلام دختران ملت سب سے پہلے میں آپ سب کو دائرہ بطول انٹرنیشنل کی طرف سے اور اس کی سرپرست ہونے کے ناتے اپنی طرف سے تین مبارک بادیں پیش کرنا چاہوں گی سب سے پہلی مبارک باد خاتون جنت جگرگوشہ رسول نور این مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ تیبہ تاہرہ ساجدہ آبدہ راکیہ ام الائمہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کا یوم ولادت آپ سب کو مبارک ہو اس کے بعد آپ کا آج اس جامعہ کا یوم تاسیس بھی ہے آج کے دن ایک دردمند دل نے ایک پرسوز جگر نے اور ایک قوم اور ملت کی بیٹیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کا درد رکھنے والے شخص نے ایسے پرشکوہ ادارے کی بنیاد رکھی اس کا قیام عمل میں لائیا اور یہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا کہ جو ایک بار نہیں بار بار اور صد بار مبارک باد کے مستحق ہیں تو آپ کو آج ام الکتاب کا یوم تاسیس بھی بہت مبارک ہو اور تیسری مبارک باد میں جب یہاں اس ادارے میں آتی ہوں اور میں یہاں گلدستہ دیکھتی ہوں کہ آغا سید جواد نکوی صاحب نے علامہ اقبال کے اس شیر سے اپنے قلب اور جگر کو مستنیر کرتے ہوئے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر یہاں گلدستہ سجا رکھا ہوتا ہے مختلف مسالک کا مختلف مقاتب فکر کا ڈیفرنٹ سکول آف تھارڈس اور بات صرف اتحاد بین المسلمین نہیں بلکہ اتحاد بین المذاہب تک بھی جاتی ہے غیر مسلموں کو بھی بلایا جاتا ہے اور بلا کر رحمت اللی العالمین کی رحمت کی اس چھتری کے نیچے جمع کیا جاتا ہے کہ جو وحدت امت آج ہر ادارے میں ہر ارگنائزیشن کے اندر ہمیں مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو تیسری مبارک باد آپ کو اس اتحاد امت کی اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد کے اوپر جس میں آپ نے مختلف مسالک کو اور مختلف مقاتب فکر کو جمع کیا ہے اس کی آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں موضوع بہت بڑا ہے اور وقت کے دامن میں ہمیشہ سے تنگی ہوا کرتی ہے مگر مبارک باد پیش کروں گی میں ان عظیم بہنوں کو ان عظیم بھائیوں کو کہ جنہوں نے آج کی اس کانفرنس کا موضوع سوچا منتخب کیا کیونکہ یہ موضوع اپنی ذات کے اندر اتنی دائمینشنز رکھتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج کی اس کانفرنس کی تمام تقاریر کو لکھ لیا جائے تو ایک زخیم کتاب بن سکتی ہے اور وہ آج کی آنے والی مسلمان ماں کے لیے آج کی آنے والی وہ ماں کہ جو اپنے گھر کی سلطنت کی امام بھی ہے لیڈر بھی ہے پاور بھی اس کے پاس ہے تعلیم بھی وہ دیتی ہے تربیت بھی وہ کرتی ہے وہ کردار فاطمی سے اپنے گھر کو مزین کر سکتی ہے اس کو وہ خطوط مل جائیں تو گویا بات آج تین جہاد میں مجھے بانٹ کر کرنی پڑے گی پہلی بات سیدہ کائنات جگرگوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی بارگاہ میں پوری امت کا سلام آپ کی بارگاہ میں مجھ کنیز کا سلام فاطمہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدات النساء مرضیہ رازیہ جن کو امہ ابیہہ کا رتبہ ملا مرکز پنجتن ذات خیر النساء جن کا مخدومہ عالمی مرتبہ ان پہ ہر دم درود ان پہ ہر دم سلام کروڑوں سلام اس ماں پر جس نے اپنے مختصر سے مادریت کے دور میں آٹھ سال نو سال یا دس سال اس سے زیادہ وقت تو نہیں قدرت نے سیدہ کائنات کو اپنی مادریت کو نافذ کرنے کے لیے دیا مگر قربان جائیے اس عظیم ماں پر جس نے اس دس سالہ نو یا آٹھ سال عرصے کے اندر ایسی اولاد پروان چڑھائی جو بنائے اسلام کو مضبوط کر گئی ایسے شہزاد پروان چڑھائے کہ قیامت تک حبیت کے حوالے سے کسی ماں کی مثال دینی پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسی عزیز از نسبت حضرت زہرہ عزیز کہ حضرت مریم کی تو ایک نسبت ہے کہ وہ فقط عیسی علیہ السلام کی ماں ہیں مگر یہاں تین تین نسبتوں والی وہ ہستی موجود ہے جن کے لیے کہا نور چشم رحمت العالمین آ امام اولی آخرین اور بانو آ تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شہر خدا اور مادر آ مرکز پر کار عشق مادر آ کاروان سال عشق کہ وہ جو مرکز پر کار عشق سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ماں ہیں وہ جو کاروان سال عشق کاروان عظیمت کے جو سال سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ماں ہیں اور جب میں بات کرتی ہوں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی تو ہمیشہ میری نظر میں امام حسین علیہ السلام دو کرداروں میں کھڑے نظر آتے ہیں جو کسی نے کہا تھا حدیث عشق تو بابست کر بلاؤ دمشق یکہ حسین رکم کردو دیگر زینب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی حسین ایک باب کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شکل میں یوم آشور پر ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے مگر دوسرے ہی روپ میں وہ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شکل میں تیلہ زینب سے اٹھ کر شام دربار اور شام کے بازاروں سے گزر کر یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں اپنی ماں کی تربیت کو اور اس غیرت کو نافذ کرتی ہوئی نظر آتی ہے پھر سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ کو دیکھئے ان کے خطبات نے پوری قیامت تک کانے والی امت محمد یعلا صاحب السلاد کے روح مردہ کے اندر اور روح پھونک دی کہ کہنا پڑا کہ مزرہ تسلیم را حسل بطول مادران را اسوائے کامل بطول وہ تسلیم اور رضا کا ایسا پیکر تھی کہ جو ماں کے لیے اسوائے کامل ہے کیوں علامہ فرماتے ہیں سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفہ از امہات میں نہیں کہتا میڈیکل سائنس کہتی ہے آج کہ جو ماں کی کالٹیز ہوتی ہیں جو ان کا کردار ہوتا ہے جو ان کا ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ آگے ان کی اولاد فالو کرتی ہے ماں کے اندر جو غیرت ہوتی ہے وہ اولاد کے اندر ٹرانس فر ہوتی ہے آج یہی میری گفتگو کا عنوان ہے صبح سے لے کر اب تک تاہت نگاہ آپ جتنی خواتین بیٹھی ہیں جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں ان تمام نے سیدہ کائنات کی شخصیت کی مختلف جہاد کے حوالے سے گفتگو سنی مگر آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ مادریت کا وہ عنوان ہے جو آپ نے اس بینر پر لکھ رکھا ہے کہ سیدہ زہرہ پاسبان ختم نبوت اور پاسبان نامو سے رسالت ہے ہر شخص اپنی اپنی پارٹی پر بڑا فخر کرتا ہے ہر شخص اپنی پارٹی لیڈر کی تعریفیں کرتا ہے تو آج میں بھی اپنی پارٹی لیڈر بیان کرنا چاہتی ہوں میرا کس پارٹی سے تعلق ہے ارے ہمارا کسی نے کہا تھا کہ ہمارا عشق ہم سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت کو سلام پیش کیا کریں گے کہ جن کے لیے قرآن کی آیات اتریں جن کے لیے صاحب قرآن اٹھ کر کھڑے ہوتے جن کے لیے اپنی چادر مبارک یا ایوہ المزمل کی شان والے بچھاتے جن کے لیے اپنا مسند خالی کرتے جن کے ماتے پر بوسا دیتے جن کو اپنی ممبر پر اپنی جگہ اپنی نشست پر بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ان کی توصیف ہم کیا کریں ہم کرنا کیا چاہیے آج اس پہ بات کرتے ہیں کرامات بیان کی جاتی ہیں فضائل بیان کیا جاتے ہیں مگر اس مادریت کو سامنے رکھ کر آئینہ بنایا نہیں جاتا مبارک بات کی مستحق ہیں یہ باپ اور بیٹی جنہوں نے آج جامعہ امم کتاب کے اندر افلا یتدبرون افلا تتفکرون کا یہ چپٹر کھول کر قرآن کی اس آیہ کریمہ کی طرف خواب کر لائی اس لیے کہ یہ جو پاکستان ملک خداداد پاکستان اس کے اندر آپ جانتی ہیں کہ سیدہ کائنات جگرگوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہمارے ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک دریدہ دہن جون دو ہزار کے اندر سیدہ کائنات جو خاتون افت ہیں جو ملک افت ہیں جو ملک اتحارت ہیں جو رسول طاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کی پلی ہیں جو ان کی تربیت یافتہ ہیں جو ان کا نور ہیں جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہیں جو ان کی جان ہیں جو ان کا مال ہیں جو ان کا فخر ہیں جو امت کے لیے رول موڈل ہیں ان کی شان میں اس دریدہ دہن نے گستاخی منصوب کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت بھی ہم نے اس کے گریبان کو اس دریدہ دہن کو جھنجوڑا تھا مگر دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہو تو رات کے بارہ بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں لیکن اگر کسی معاملے کا مواخضہ نہ کرنا ہو تو تین سال سے بھی مجھ جیسے اور مجھ جیسے اور کئی عدلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی قانون اس ملک میں ہے کوئی پاسبان ناموس سیدہ کائنات ہے کوئی طہارت اہل بیعت اور طہارت پنجتن پاک اور اہل قصہ کی ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کوئی ان کے اوپر حد جاری کرنے والا جو یہ کہتے ہیں کہ ناموس صحابہ کرنے والا جہنمی کتہ ہے تو ناموس صحابہ ایک طرف یہ وہ ہے جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کبھی آیائے تطہیر کی شکل میں کبھی سورہ کوثر کی شکل میں اور آیائے تطہیر تو گھر کے اندر کی بات تھی نا سیدہ امی سلام اللہ کے گھر کی بات تھی چادر کی بات تھی چار دیواری کی بات تھی وہ تو اندر ہی رہی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا قرآن کی آیات کا کوئی انکار کرتا ہے کوئی مانتا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان مباحلہ کی طرف نکال کر زمانے کو دکھا دیا کہ عورت گھر کے اندر قید کر کے رکھنے والی ہستی نہیں ہے جب بھی انقلاب کی بات ہوگی جب بھی کفر کے سامنے جب بھی باطل طاغوتی قوتوں کے سامنے جب بھی استعمار کے سامنے ڈٹ جانے کی بات ہوگی عورت کے بغیر یہ مشن مکمل نہیں ہوتا مگر اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا یہ بیٹی کن کی ہیں فخر ہوتا ہے مجھے اس ہستی پر کہ جو پہلی مسلمان جو مسلمہ اول محسنہ اسلام ہیں سیدہ خدیجت القبرہ کائنات کی چار بہترین خواتین میں جن کا شوار ہوتا ہے پہلے سب سے اسلام قبول کرنے والی پہلے سب سے مال خرچ کرنے والی پہلے سب سے نماز پڑھنے والی عبادت وہاں سے شروع ہوئی ریاضت وہاں سے شروع ہوئی مجاہدہ وہاں سے شروع ہوا قربانیوں کا تسلسل سیدہ خدیجہ نے قائم کیا وفا کی داستان پچیس سالہ دور رفاقت میں ایسی لکھی کہ جس کی میراج ہمیں اس وقت نظر آتی ہے کہ جب شہب عبی طالب کے بعد آپ کی صحت اتنی مخدوش ہو گئی کہ آپ اللہ کو پیاری ہو گئی مگر آخری وقت میں مانگا کیا کائنات کے کل جہان کے دو جہان کے سردار سے چاہتی تو کچھ بھی مانگ لیتی مگر میری بہت پیاری بیٹیو مانگا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے کاندھے پر جو چادر ہے خدیجہ چاہتی ہے کہ عمر بھر کی کمائی اس کو یہ چادر کفن کے لیے عطا فرما دیں گربان جائیے مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام وہ ملیک عرب مونی سیاسیہ یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہیں جو سب ستاروں سے روشن ستارہ ہیں جو دین اسلام کا ایک سہارا ہیں جو یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام اور مسلمہ اولین محسنہ انسودین راحت قلب خیر البشر بلیقین وہی اول کی وہ رازدار و امی یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام اور مال اپنا یہ جو مال گن گن کن ہم رکھتے ہیں سوچتے ہیں یہ پاس ہی رہے گا یہ خط نہیں ہوگا سیکھئے ملیقہ عرب سے کہ دین پر مال کیسے خرچ کرنا ہے ایک طرف اونٹوں کی کتار کا سرہ نظر آتا تھا جب ان کا مال تجارت شام کو بھیجا جاتا اونٹوں کا دوسرا سرہ نظر نہیں آتا تھا یہ مکہ جس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو کبھی ابتر کبھی مجنون کبھی کاہن کہہ کر بدبخت تانے دیتے سورہ قلم بتاتی ہے کہ اس وقت میں اللہ رب کریم قلام الہی میں جو دفاع شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتا تو زمین پر سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ خدیجت القبر صلی اللہ علیہ ہر طرف سے دفاع فرماتی سیدنا صدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے وقت تشریف لے گئے تو کبھی وہ آپ کے آگے ہوتے کبھی اکبر کیوں آپ اتنے بہچین ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی بدبخت آپ کی طرف پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی یہ خیال آتا ہے کوئی آگے سے نہ آج تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں قربان جائے اس محافظت کے جس کی بانیا سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ اور پھر آپ کی شہزادیاں اور ان شہزادیوں میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تو صحابہ اکرام گھر گئے بتانے کے لیے اور گھر سے کون آیا وہ کم سن بچی جو میری لیڈر ہیں جو میری پارٹی کی لیڈر ہیں آئے آ کر اپنا بھی تعرف کروائے میں تو کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے جو نظام ہمیں دیا جو دین ہمیں دیا جو قرآن ہمیں دیا جو سنت ہمیں دی اس کے بعد صرف دو فرقے ہیں آئے آ کر اپنا تعرف کروائے ہم اپنی پارٹی لیڈر کا تعرف کراتے ہیں جن کی ماں کا نام خدیجہ اور جن کی شہزادی کا نام زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے پھر ایسی ماں بن کر اسلام کی قربانیوں کی داستان لکھی کہ اپنے اونو محمد کو بھیجتی ہیں اپنے قاسم کو بھیجتی ہیں اپنے ہاتھ کے پالوں کو بھیجتی ہیں اور آنے والی ماں کو پیغام کیا دیتی ہیں کہ دیکھو ایسی بزدل ماں نہ بننا جو اپنے بچوں کو کوکروچ سے ڈراتی ہیں اندھیرے سے ڈراتی ہیں بھاو سے ڈراتی ہیں معفوق الفطرت چیزوں سے ڈراتی ہیں ایسی ماں بننا جیسی ماں خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ شہد ابی طالب تک ڈٹ کے دکھا کے گئی کہ ماں ہو تو ایسی ہو امام بننا تو ایسی بننا جیسی امام سیدہ خدیجت القبرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بعد سیدہ تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور دیکھ احساس زیان تیرا لہو گرمہ دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اور فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتین کا پرستار کرے سلاتین کے کتوں کی طرح پاؤں چاٹنے والے ہر دور میں بڑے ملتے رہے ہر دور میں قومی خزانے کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کرنے والے یزیدی رویہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دور میں پیدا کیا اس دور کے اندر آپ کو بھی زندگی ملی مجھے بھی مگر سوچئے کہ آج کے دن تک جس جس کو جتنی جتنی زندگی ملی اس زندگی کے اندر سیدہ کائنات خاتون جنت کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قربانیوں انہوں نے ہم سوچا اور ہم سے چاہا بننا کیا ہم ویسی مائے ہیں کیا ہم وہ نسل پروان چڑھا رہی ہیں آج اس ملک خداداد کے اندر بات بہت آگے بڑھ گئی چھ جون دو ہزار بائیس کا یہ وہ قرارداد کا میرا پیج ہے جو آج تک حکومتی اہوانوں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہے کوئی پاسبان ختم نبوت ہے کوئی پاسبان ناموس رسالت ہے کوئی پاسبان ناموس اہل بیت ارے اہل بیت تو وہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے سفینہ نوح قرار دیا کشتی نجات قرار دیا فرمایا میں تمہیں اپنے حل بیت کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں تو پھر آج کیا ہوا آج عربی پڑھنے والے تو در کنار اتنی سی کتاب ہے تصفیہ مابین شیعہ و سنی تاجدار گولڑا کی جس میں سے اردو کا اتنا سا پیراگراف ہے جو کہ وقت بدبخت دریدہ دہن کو سمجھ نہیں آیا اور اس نے خطا منصوب کر دی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سے آج تین سال ہونے کو آئے مگر ہم آواز بلند کرتے ہیں ہم مزمت کرتے ہیں ہم ہمارے پاس مزمت بیانات کے سوا اور ہے ہی کیا وہ جو پاسبان ختم نبوت رسالت ہیں وہ جو ہماری تحریک کی بانیا ہیں جب ان کے دشمنوں کو سمجھایا جاتا ہے تو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات سامنے آ جاتی ہیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيدَ جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں خبردار بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے ولید بن مغیرہ کی بات یاد کرا دوں آپ بیٹیاں ہیں آپ نے یہاں سے قرآن پڑھا ترجمہ پڑھا آج جا کر میرے کہنے پر اس میری گفتگو کو سننے کے بعد سورہ قلم آپ نے پڑھنی ہے پوری پڑھنی ہے کہ جب ولید بن مغیرہ بدبخت نے آپ کو مجنون کہا تو قرآن نے دس خباستیں اس خبیص کی گنوائی اور آخر میں کیا کہا زالکہ زنیم آج آیہ تطہیر کیوں منتخب کر کے لائی ہوں میری بیٹیو اس لیے کہ صرف ایک بات ایک پیغام آج زالکہ زنیم کا سمجھ کے چلی جائیں میرا آنا آپ کا بیٹھنا اور یہ سننا انشاءاللہ بارور ہو جائے گا کسی ایک کی زندگی میں بھی اگر وہ غیرت پیدا ہو گئی جو علامہ فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کتاجے سردارہ وہ غیرت جو کراچی اور لاہور میں علامہ بیان کرتے ہیں کیا نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور کس کی بات کی ہے اس نظم کے پس منظر میں جائیے تو لاہور جس میں آپ بیٹھی ہیں غازی المدین شہید کی بات کی ہے جس نے راج پال کو واصل جہنم کیا تھا جب کراچی کی مثال دی تو کس کی بات کی ہے غازی عبدالقیوم کی جس نے کمرہ عدالت میں گستاخ رسول نتھ رام کو واصل جہنم کیا تھا علامہ ہمیں اسی کردار فاطمی کی طرف متوجہ کرا کر فرماتے ہیں کہ نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر اور ان شہیدوں کی دیت اہل قلیسہ سے نہ مانگ قدر قیمت میں خون جن کا حرم سے بڑھ کر آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں سورة الشوارہ سورة القصص کی آیت دعوت کیا دیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خداوں کو نہ پوجو مانا کہ سودے ہوتے ہیں مانا عالمی سطح پر طاقتیں اکٹھی ہیں مسلمانوں کو پنجائے حنود اور یہود مل کر خون کی طرح ایک کوکروچ کی طرح سے پکڑ کر بیٹھا ہے اقتصادیات پر ان کا قبضہ میڈیا پر ان کا قبضہ سیٹلائٹ کے اوپر ان کا قبضہ آپ کے رسم اور رواج وہاں سے چلتے ہیں آپ کی تعلیم آپ کا نساب آپ کے نساب ساز ادارے اور طور پچھلے دنوں ایک سکول نے مجھے کالیج نے ٹریننگ کے لیے بلایا اور انہیں نے کہا جی بچوں کی اخلاقیات بڑی خراب ہو رہی ہیں کیا کرنا ہے آپ نے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے آنیسٹ بنے دیانت دار بنے سچے بنے اور جب لیکن آپ نے جب ٹریننگ دینی ہے نا تو آپ نے صرف ہو جاؤ آج ہمیں کہا جاتا ہے ہمارے بچوں کو آپ نے جب دیانت کی بات کرنی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں فلان فلان سیاسی لوگوں کا جنہوں نے کرپشن کر کر کے یزیدیت کے ساتھ اس ملک میں جو چور بازاری کا بازار گرم کر رکھا ہے میں نے ان کے کام لے کر ان سے کہا کہ پھر ان کی مثالیں دوں رامہ اور کرشنا کی مثالیں دوں گاندھی تو سٹیج پر آئے اور ابو بکر عمر کی مثال دے مگر میں یہاں آؤں اپنے بچے کو دیانت داری سکھانے سچائی سکھانے صداقت سکھانے تو مجھے کہا جائے کہ صادق وعد الامین کی بات نہیں کرنی کیوں وفاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو مال بناو کھاؤ مگر بغیرت نہ ہو بے ہمیت نہ ہو وہ غیرت کہاں چلی گئی جو مائے دودھ میں گھول کے اپنے بچوں کو پلا دیتی تھی مگر علامہ نے کہا آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ انیسان کبھی بنتا نہیں گوھر اپنی آغوش پر گوھر کرے آج کی عورت آج کی بیٹی آج کی ماں آج کی بہن کیا وہ غیرت اللہ کی شہزادی جیسی ہے کہ چھے ماہ رسول رحمت آی تطہیر سیدہ تنسہ کے گھر کے سامنے باب آز بلند تلاوت فرماتے کیوں ضرورت پڑی بتانا تھا طہارت ان کے گھر کی ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے گھر والو اللہ صرف یہ چاہتا ہے اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کرے تو دور کرے نہیں دور رکھے اور تم کو خوب پاک صاف ستھرا اور پاکیزہ کرے تبیان القرآن کا ترجمہ سید غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں یہ چاہتا کیا ہے یہی بات عجاب سے کرنے آئی ہوں اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کیا ارشاد فرمایا کہ علی اور اس کے رابی کون ہیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وآلہ وآلہ کریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 فرمائیے علی جانتے ہو کہ تمہاری محبت میرے اہل بیعت کی محبت اور انصار عرب کا حق کون نہیں پہچانتا کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 بہتر جانتے ہیں آپ ارشاد فرمائیے تو میرے نبی صلی اللہ وآلہ 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 نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا بات تو بڑی حیاء کی ہے مگر بیٹیوں میں بیٹھ کر آج آپ کے درمیان میں یہ بات کر دینا چاہتی ہوں اور میں ٹی وی چینلز پر بھی یہ بات کرتی ہوں کیونکہ جب بے حیائی کو آج ممبر محراب پر برا نہیں کہا جا رہا آج عورت جو جنس بازار سے اٹھا کر شم حرم بنائی گئی تھی آج پھر اس کو جنس بازار بنایا جا رہا ہے ہے اور وہ تیرا علی میرے اہل بیعت کا اور انسار عرب کا حق نہیں پہچانتا وہ تین جو بدبختیاں ہیں وہ کیا ہیں پہلی بات وہ منافق ہوگا دوسری بات وہ نطفہ حرام ہوگا زالی کا زنیم کے درجے میں آئے گا ماؤ علامہ فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی اقل و خرد اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ وہ علم چاہیے جو سیدہ کائنات کے پاس تھا وہ فقر چاہیے جو ان کے پاس تھا آپ نے فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی ماں بغیر طہر کے حاملہ ہوئی ہوگی تو جو نجاست اہل بیعت اطہار کی چادر کسا سے دور رکھنی تھی وہ یہ لوگ تھے وہ یہ نجاست لوگ تھے جو اہل بیعت کا حق نہیں پہچانتے جو ان کی طہارت نہیں پہچانتے جو ان کی سیادت کا مرتبہ نہیں پہچانتے جو ان کی فضیلت نہیں پہچانتے کیوں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عزو شان اہل بیعت اور ہم اللہ میں نے کہا کون ہے تاریخ آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی کس کی نگے طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں تو آج اپنی اس بات کو یہاں پر لاکر ختم کروں گی کہ قرآن کہتا ہے بل ہم عدل یہ تو نرے ڈنگر ہیں چو پائے ہیں بل کہ ان سے بھی گئے گزرے اور آخری بات بہت غور سے آپ نے سننی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ میرے سارے کلام کا حاصل ہے آپ جانتی ہیں کہ ترکی کے اندر ان کا نیشنل اینیمل کون سا ہے کسی کو پتا ہیں میں بتاتی ہوں وولف بیڑیا کیوں اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا غیرت مند جانور ہے اور آپ اینیمل ہسٹری پڑھیں اینیمل سائیکالوجی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیڑیا اپنی آزادی پر اپنی خودداری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا میں نے اس چیز کو اپنے بزرگوں سے ویریفائی کیا انہوں نے کہا بیڑیا کو پکڑ کے باندھ لیں بھوکا مر جائے گا مگر اپنا مارا ہوا شکار کھاتا ہے پس خوردہ نہیں کھاتا وہ اتنا خوددار ہے پھر اپنی مہرم مادہ کو پہچانتا ہے اس کے سوا کسی پر نظر نہیں کرتا اور اس کی مادہ وہ جب اپنا سپاؤس سیلیکٹ کرتی ہے شیر کی بھی اس کی بھی قرآن نے جو پیغام سے لنک کر کے آج پاسبان ختم نبوت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ کی کنیزیں بنانا چاہتی ہوں قرآن کہتا ہے کہ وہ چوپائوں سے بھی بتر ہیں کون بھیڑیے کو سامنے رکھئے کہ وہ اپنی مادہ کے سوا کسی اور اپنی بیٹی پر اپنی ماں پر اپنی بہن کسی پر نگاہ نہیں ڈالتا پھر اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے باپ کمانے کے قابل نہ رہے باپ شکار کرنے کے قابل نہ رہے تو شکار کر کے لا کر دیتا ہے پھر جتھے کی شکل میں چلتا ہے پھر اس کو عربی کے اندر کہا نیک بیٹا عربی کے اندر اس کو نیک بیٹا کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ وہ عورتوں کی حفاظت کرتا ہے اور علامہ کیا فرماتے ہیں کہ الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزمہ مرد آفری اور آخری اس کی صفت کیا ہے کہ جب اس کی مادہ مر جائے تو وہ اپنے بچوں کی اکیلا تربیت کرتا ہے اور مجھے جب میں یہ اس کی صفات پڑ رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ میں رو رہی تھی زہرہ نگاہ نے کہا تھا سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خدا وندہ جلیل ومتبر دانا وبینہ منصف واکبر میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر اب تو یہی دل سے بات نکلتی ہے کہ میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا بھی کوئی دستور نافذ کر آخر میں اس بیڑیے پہ اپنی بات ختم کر دی ہوں سیدنا امام آپ کا راستہ روک کر اپنے پاؤں اوپر کر کے جوڑ کے کھڑا ہو گیا گویا سلامی پیش کر رہا ہے اور سلامی پیش کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان میں اور قربان جائیے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ پر جن کے بیٹے باقر العلوم جو تمام مخلوقات کی زبانیں جانتے تھے اس بیڑیے کی گفتگو سننے کے بعد اس سے کلام کرنے کے بعد جب آگے چلے تو آپ کے مساحب نے پوچھا کہ اے امام وقت یہ بیڑیا کیا کہتا ہے کہا یہ میرے پاس دو عرضیاں لے کر آیا تھا آج ہم بھی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں ہی لے کر آئے ہیں تجدید وفا اور تجدید عہد کے لئے آئے ہیں بھیڑیا نے کہا ہے امام وقت پہلی بات تو یہ کہ میری مادہ زچگی کے دوران ہے دعا فرما دیجئے کہ اللہ اس کو آسانی کر دے اور دوسری بات وہ اولاد آپ کے چاہنے والوں پر اور آپ کی آل پر کبھی دسترست نہ پا سکے اللہ سعداد کو سلامت رکھے اللہ سیدوں کے گھروں کو ان کے دروں کو ان کے اداروں کو ان کے وجود کو سلامت رکھے ہم سعداد کے جوتوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں یہ تو آج کے سعداد ان کی چادر عصمت کے ان کی چادر عفت کے کیا اس ملک خدا داد کے اندر کسی عدلیہ کسی حکمران کسی جو صاحب اقتدار طبقہ ہے کسی کے اندر وہ غیرت اس بھیڑیے جتنی بھی باقی نہیں رہی کیا ہم اس سے بھی گزرے ہو گئے کیا ہم اتنا بھی برا اس شخص کو کھڑا کر سزا دیں اور سزا نہ دیں گے تو ان کے موں کھلتے جائیں گے اور پھر زالی کا زنیم ثابت ہو کر رہے گا ان کی حرام زدگیاں ارے خطا تو کی تمہاری ماں نے جس کو ہم بیان نہیں کرنا چاہتے حدیث پاک کی روشنی میں میں نے بیان کر دیا بغیر طہر کے حاملہ ہونے والی بدکاریاں کرنے والی منافق پیدا کرنے والی عورتیں سیدہ کائنات کی کنیزیں نہیں ہو سکتی اور ان کی اولادیں وہی ہوتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے اصحاب پر آپ کی شہزادیوں پر آپ کی مخدرات عصمت پر دریدہ دہنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اسی بھیڑیے کی دعا پر اپنی بات ختم کر رہی ہوں کہ اللہ ہماری نسلوں میں تو کوئی ایسا بچہ پیدا نہ کرنا جو آل رسول کا حق نہ پہچانے جو نبی کے گھر والوں کا حق نہ پہچانے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حق نہ پہچانے کیونکہ فرماتے ہیں مجدد الفثانی رحمہ اللہ یہ کوئی دن میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑے ایک لاکھ درود شریف پڑے اور تھنڈے پیٹوں آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ پاک ہمیں ملتی تو ہم اس کا تواف کرتے علامہ کا شیر بار بار پڑھا گیا مگر میں اس سے اگلی بات کرتی ہوں کہ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پی امبر کی لاکھ ڈھون رہے ہیں زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن ہیں کہاں کیا آپ پیدا نہیں کریں گی وہ بچے کیا آپ کی گود میں وہ اولاد پروان نہیں چڑے گی آپ اور میں سیدہ کائنات کو کیا مو دکھائیں گے جب وہ ہم سے پوچھیں گی کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ وَمِمَّا رَزَقْنَهُم يُنفِقُون کے درجے میں قربان کر دیا تو تم دن منا منا کے آگئی تم صرف نعرے لگا لگا کے آگئی نہیں نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری وہ فقر چاہیے جس فقر کے اندر میری ہے جس کو علامہ نے کہا فقر شبیری ہے بطول باش پنہ شو عزی اصر کدھر اغوش شبیر بگیری قرآن کے اندر اللہ تعالی نے لانت کی ہے ان کے اوپر ان اللہ یعوزون اللہ ورسول لانا ہم اللہ فی الدنیا والآخر وعبد لہم عذاب مہین تو جن کے اوپر قرآن نے لانت کی آج ان کے حق میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں آج ان کے لئے کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں آج یزیب بدبخت لہین ملون کو رضی اللہ تعالی انہو کہنے والا ایک تولہ پیدا ہو چکا ہے تو میری بیٹیوں اب آپ کو اٹھنا ہوگا اب آپ کو غیرت مند بنانا ہوگا اب آپ کو پاسبان غط نبوت بننا ہوگا اب آپ کو پاسبان نامو سے رسالت بننا ہوگا اب آپ کو سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وہ کنیزیں بننا ہوگا کہ جو دیکھ کر جس طرح کا عمل دیکھ کر وہ ہم سے خوش ہو جائیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی امت محمد یا علیہ صاحب السلام کو وہ غیرت عطا فرما کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود ذات سے ہو جائیں وَمَا عَلَيَّ إِلَّ بَلَغ